اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عبرار امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہوگی میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے آج میں آپ کو ایم ایس وائڈ میں سمارٹ آرٹ اور چارٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی سکین شارٹ کے بارے میں بھی تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں سا کچھوں تو سمارٹ آرٹ یہ ایک آرٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو آپ شیپ یوز کرتے ہیں شیم میں تو صرف سنگل سنگل شیپ موجود ہے نا یہ شیپ کا ایک طرح کا کلیکشنز ہوتا ہے جس طرح آپ نے کسی چیز کو واضح کرنا ہے جیسے کہ ریلیشنشیم میں آ جاتے ہیں کسی کی گروپ کو بندی کرنی ہے کسی کو گراف کے صورت میں یا گریڈ کی صورت میں شو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح اس میں بہت سارے اپشن موجود ہیں جس میں آپ کو جو ضرورت کے مطابق چاہیے ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو جس طرح کا آپ نے سار کا یوز کرنا ہے آپ وہ یوز کر لے کسی کو ایرو کی مدد سے شو کرنا ہے کسی کو سیکلنگ کی شیم میں شو کرنا ہے جیسے کہ میں ایک یہاں سے یہ یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یا ریلیشنشیپ میں آپ آ کے یہاں سے جو آپ کو ایزی لگے یا ضرورت کے مطابق جو آپ ہی ریکرائیمنٹ پر پورا اترتا ہوں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس میتھمیٹیکلی آپشن کا یعنی ریلیشنشیپ کا استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں ہے جہاں پھر میں ایک واضح کر دیتا ہوں کہ پانچ یہاں پہ جماعت تین ممہ تین ایکوئی ٹو ایٹ یہ ایک شیپ بنی گی یہ دیکھیں کہ آپ اس شیپ کو سمارٹ آٹ کو بہت سارے ڈیسائن یعنی آپ کو تھری ڈی آٹ کے صورت میں چینج کر سکتے ہیں بہت سار لوگ کو اس کی خوبصورت بنا سکتے ہیں اس طرح کی آپ کو ضرور پڑے آپ کو یوز کر سکتے ہیں ان کی کلرنگ چینج کر سکتے ہیں سٹیل چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو موجودہ لحاظ سے کوئی صورت لگے جس طرح آپ اپنی سکلز کے حساب سے اس کو ڈھال سکتے ہیں مزید سے مزید پریکٹس کر کے تو آپ کوئی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے ایک سمارٹ آٹ یا مجھے علیہ دا سے بار بار وہ سرکل لینے کی یا ایک ور لگانے کی یا پلس کا نشان لگا کے اس کو برابر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے ڈریکٹ سمارٹ آٹ سے کلک کر کے میں نے اس کو اٹھا لیا جس میں یہ دیکھیں شیپ کے ساتھ ساتھ ایکول سیٹنگ بنی ہوئی ہے تاکہ میں اس کا پرابر تک سے یوز کر سکھوں اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے چارٹ کا چارٹ کسی چیز کو یعنی گراف کی صورت میں یعنی کسی کے اتار چڑھاؤ کو واضح کرتا ہے اس طرح آپ لائن کے صورت میں کر لیں کالم کی صورت میں کر لیں میں یہاں سے اس گراف کو چارٹ کو اٹھا لیتا ہوں جیسے میں چارٹ کو اٹھاؤں گا تو یہ دیکھیں تین کٹیگری کٹیگری وان ڈو تھری اور اس کے ساتھ ہی ایکسل میں اکلیسٹ شو ہو جاتی ہے جس کی مدد سے آپ میلوز کو چینج بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ کٹیگری وان میں سیریز وان یہ سیریز وان سیریز ٹو سیریز تھری کہناتی ہیں اس طرح ان کو سیریز دیکھیں میں فور پوائنٹ تھری یعنی کٹیگری وان میں فور پوائنٹ تھری کو ٹو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں سیریز وان کا جو سائز ہے وہ گرام میں کم ہو گیا اسی طرح جس طرح موسمی حالات کے بارے میں ٹیلی ویزم پر نیوز پر بتایا جاتا ہے یا واضح کیا جاتا ہے کہ بارش کا بادنوں کا یا موسمی منسون آماؤں کا اتار چڑھاؤ کس طرف سے آ رہا ہے تو وہ اسی طرح گراف کے صورت میں واضح کرتے ہیں تو آپ بھی اس طرح چارٹ لے کے آپ شو کر سکتے ہیں کہ کونسی ویلیو زیادہ ہے کام پہ اتار چڑھاؤ کم میں یہ آپ کے کام کی نویت پہ ہے ذوری نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ کئی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کا کام ہوتا ہے جیسے کہ محکمہ موسمیات یا اس سے ریلیمنٹ کہیں بھی ذوری نہیں کہ سن محکمہ موسمیات میں ہو اس سے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں چارٹ کا استعمال ہوتا ہے تو اس طرح آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو ان کے سٹیلز بھی اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو سمارٹ آٹھ کا بارے میں بتایا کہ آپ کو اس طرح شیم میں ڈال سکتے ہیں جس میں آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تھا چارٹ کے بارے میں جو میں نے آپ کو تھوڑا بھریف کیا ہے تو با کیا آپ پریکٹس کریں مزید بہتری آئے گی اور آپ اچھے سے اچھا کر سکنیے اس کے بعد آتا ہے سکرین شارٹ سکرین شورٹ یہ ایم ایس ور دوزہ دس میں موجود ہے آپشن دوزہ ساتھ یا اس سے پہلے والے آفیس میں موجود نہیں ہے تو اس سے آن ورڈ بھی شاید یہ موجود ہوں تو یہ سکرین شورٹ کیا کام کرتا ہے کہ آپ کے بیک گرانڈ پر کوئی بھی وینڈو اوپن ہے تو یہ اس کا سکرین شورٹ پناہ کے بھیجے گا تو سکرین شورٹ کے لیے آپ کے پاس وینڈو اوپن ہونے چاہیے جیسے کہ میں آجاتا ہوں دس پی سی میں تو یہ دیکھیں بیگرانڈ پر یہ ڈرائیوز ہے تو اس کو اپا لینے دیتا ہوں رہے میں سوڑ میں آجاتا ہوں تو تو اب میں سکرین شورٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دس پی سی کی اٹومیٹکلی سکرین شورٹ آجے گا اسی طرح جیسے کہ گوگل کروم ہے تو گوگل کروم کو بھی میں اسی طرح سکرین شورٹ لے سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیگرانڈ پر یہ آگیا گوگل کروم تو اگر آپ اس کی بھی سکرین شورٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آئی ہے دوبارہ سکرین شورٹ پر کلک کیجئے تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس دو وینڈوز موجود ہے یہ گوگل کروم کی اور ایک اپی سی کی تو یہاں پہ میں گوگل کروم پر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈسپلی میں آیا اس کا دوبارہ گوگل کروم کو دیکھتا ہوں تو یہ ہے تو دوبارہ آجاتا ہوں شاید اب واضح آج ہے تو یہاں پہ بھی نہیں آ رہی شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہو تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایسے کہ یہ انٹرنٹ موجود رہی ہے تو اب چیک کر کے دیکھتا ہوں ہوں تو رہ کرتا ہوں تو اب میں سوڑ میں آتا ہوں تو آکے اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی کریٹیکل پروبللز ہو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کسی اور چیز کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ اکسیس دوہزار سولہ تو اس میں دیکھتے ہیں کو اب اگر پہ آتا ہوں تاکہ اس کا بھی سکرین شوٹ لے کر دکھا ہوں تو یہ دیکھیں اکسیس کا سکرین شوٹ آگیا تو اس طرح آپ کام سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ازیلی اور سٹیلز آپ کے سامنے ہیں جو آپ یوز کرنا چاہیں جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں امید کرتا ہوں کہ جتنا کچھ بتا چکا ہوں آپ کو سمجھا ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمینٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ